بلٹنگ کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداس میں آئیو دیاس جوڑی بیس بڑی خبریں راشپتی درابدی مرمو کو بائیس جرونی کو ہونے والے رام مندر پران پتشتہ سماروں کے لیے نمطن دیا گیا ہے پریسیڈنٹ پرمو کو پتر رام مندر ارمان سمیتی کے ادھیاکش نپین نشرا، وی ایچ پی کے کاریکاری ادھیاک شالو کمار اور آر ایسس کے پرموک رام لال نے نمطن دیا ہے رام مندر پران پتشتہ کو لے کر اتراخن میں بھی پوری تیاری کی گئی ہے اور بائیس جنوری کو اے ادھیا میں رام مندر میں پران پتشتہ کے دن اتراخن میں شراب کی سبھی دکانیں بند رہیں گی سی ایم دھامی نے نردیش دیئے ہیں چودہ جنوری سے بائیس جنوری تک پردیش میں سانسکرت ایک اچسو آئے اجت ہوں گے بی جی پی کے ورش جتا لالکشن اڈوانی نے راش دھرم پترکہ میں ایک لیکھ لکھا ہے اس سولے جنوری کو پرکاشت ہوگا اڈوانی نے لکھایا کہ نیتی نے تیہ کیا تھا کہ ایودھیا میں بھگوان رام کا بھاوی مندر بنایا جائے گا اور اس نے اس کے لیے پردھان منتری نے ایندر موڈی کو چھنا گورکپور گیتا پریس سے پرکاشت ہونے والا شری رامچریت مانس بڑی سنکیا میں لوگ خرید رہے ہیں ہر مہینے پچھتر ہزار پتیاں چھپتی ہیں لیکن اس سمیں ایک لاکھ سے زیادہ کتابوں کی مانگ ہے اچانک رامچریت مانس کی مانگ دوگنی ہو گئی ہے پچاس سال میں پہلی بار رامچریت مانس کا سٹاک کم پڑ رہا ہے شاجہان پور میں بھی ایوڈیا سے پوجت کلش پہنچا ایک لاکھ پریواروں کے لیے نیمانترون آکشت بھیجے گئے ہیں اسثانیہ مندروں میں کلش ستھاپنا کر ہنمان چالیسہ بھجن اور گھر گھر میں دیپک جلانے کی یوجنا ہے گرتوارہ میں بھی کلش ستھاپت کر جن جن تک بھگوان شری رام کی پرانپتسٹھا کا سندیش دیا جا رہا ہے کلسی پیٹھا دشوار رامانند سوامی رام بدرہ چار اکی اور سے پچیس نومبر کو بیکہ نیر سے نکالی گئی امریت کلش رامرات یاترہ سنگم دٹ پر پہنچی یاترہ کے سنگم دٹ پر پہنچنے پار بھوے سواگت کیا گیا امریت کلش رامرات یاترہ اب تک دیش کے پچتر تیر ثستلوں سے ہو کر گزری ہے ایودیا میں بائیس جنوری کو ہونے والے رام مندر پرانپتسٹھا سماروں کو لے کر مرزاپور پریوہاں نے بھاگنے خاص انتظام کیا ہے بائیس تاریخ کو ایودیا جانے والوں کے لیے بسوں میں رام بھجن بجائے جائے گا بسوں میں بھی جو یاتری سفر کریں گے ان کو رام بھجن سنایا جائے گا راملہ کی پرانپتسٹھا کو لے کر رکھیمپور کھیری میں بھارت نپال بورڈر پر ایڈرٹ کوشت کر دیا گیا ہے ہر آنے جانے والے ویٹی کی گہنطہ سے جانچ کی جا رہی ہے ٹرون کیمرے اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جا رہی ہے لکھیمپور کھیری کے پانچ تھانوں کی سیما نپال سے لگتی ہے وارڈرنسی میں چودہ سے اکیز جنوری تک وشیز صفائیہ بھیان شروع کی اجارہ آئے سلا پرچاسن نے نگر نگم کے سبھی سممندتی بھاگوں کو ایڈوائزری جاری کی ہے چودہ تاریخ سے ہر گھر ہر محلہ صفائیہ بھیان شروعات ہوگی بائی جنوری ایک بار پھر سے دپوالی جیسی شام ہوگی دیوریا کے بھاگلپور قصبے سے آنے والے زلا پنچائز دس رشی کمار پاسوان لوگوں کو انوخے طریقے سے پرانکت اسٹھا کے لیے نیوتا دے رہے ہیں گاؤں اور شہر میں گھوم گھوم کر پرموشری رام کا بھجن گاتے ہیں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بائیس جنوری کوئی ادھیا جائیں یا اپنے گھر میں اس دن دیوالی منائیں مہاراست کے ناشک سے بھگوان راملہ کے لیے پھولوں سے بنائے گئے وستر اے ادھیا لائے گئے بھگوان رام کا یہ وستر سونے اور چاندی سے جڑت ہے ناسک کے دیویانگ اور اناتھ بچوں نے یہ وستر تیار کیا ہے چھے مہینے تک پھولوں کے پودھے لگا کر کھیتی کی گئی اور ان پھولوں کو سکھا کر ہینڈلوم میں وستر پڑھایا گیا فلیبیت کے کیندری ویدیالے میں کلاس آٹھ پر پڑھنے والی مسلم چھاترہ نے پرانکت اسٹھا کو لیکار رام مندر کے ساتھ شریر رام کی پینٹنگ منا کر اپنے دوستوں کو بھیٹ سروب دی ہے بھگوان شریر رام کے پرتیس سمرپن کو لیکر تمام ہندو سنگٹنوں کے لوگ اسے بدھائی دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں پرانکتسٹا سے پہلے رائیبریلی میں کماروں کے چہرے کھلے کماروں کو ایک لاکھ دیوں کے ملے آرڈر یہ موڈی نے کیے ہیں ہر گھر دیئے جلانے کی اپیر آزمگر جیل میں قیدی بھی رام بھجن میں مگن جیل پریسر میں صبح شام بجنے لگے ہیں رام بھجن صبح شام رام بھجن کی گوچ کے ساتھ کی دیپوٹسف کی بھی چل رہی تیاری جیل میں قیدی دیپوٹسف کے لیے خود بنا رہے دیپا ماراجگن کے آدیواسی گاؤں مدنیا اس راوہ میں بھی پرانکتسٹا کو لیکار لوگوں میں خوشی لوگ کر رہے کیرتن بائیس جروری کی کر رہے تیاری شراوستی کے تھارو باہولے سماج میں پرانکتسٹا کو لیکار خوشی ماتا سبوری کو اپنے ورگ کا بتایا تھارو سماج کے سادھو سنتوں میں بھی خوشی آگرہ کے ڈاکٹروں کا ایک نرنے بنا چرچہ کا وشہ مریضوں کے پرچے پر لیٹن بھاشا کے شب آر ایکش جو لکھتے ہیں اور اس کی جگہ جو شری رام لکھ رہے ہیں اس شبت کے لکھے جانے کے پیچھے کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے دوا لکھ دی باقی اشوہ رکشہ کریں امیٹھی سانسد اسپرتی رانی کا تین دوسری امیٹھی دورہ امیٹھی واسیوں کو رام درندے درشن کے لیے کیا یہ منتر یوپی علپ سنکیہ کا ایوکے ادیخش فاکس سیفی کا بیان بھگوان شری رام سبھی کے ہیں بھگوان رام کی پرانکتسٹا کا ویروت کرنے وانوں کو بتایا راوڑ کونشش فلم عبینتہ سنجدت نے کہا کہ وہ اے ادیخ ضرور جائیں گے اس کے ساتھ کیونہ نے جیشوری رام کے نعرے لگائے سنجدت نے بیہار کے گیا میں اس نے توشنو پد مندر کے پاس اپنے پوروجوں کا پر انددان کیا گیا ائرپورٹ پر اے ادیخ جانے کے سوال پر نو نے کہا کہ وہ اے ادیخ ضرور جائیں گے موسیقی